بڑے مظلوم لوگ تھے خندقوں والے عیسائی سورہ بروج میں آتا ہے اصحاب اللخدود النار الوحود جو آگ میں ڈال دیے گئے تھے عیسائیوں نے حقیقت میں اپنے دین پہ ثابت قدمی کے معاملے میں جتنی تکالیف برداشت کی ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ پہ وہ دور نہیں آیا جنہوں نے عیسائیت کو قبول کر لیا تھا یہودیوں نے ان کے ساتھ وہ کچھ کیا وہ کچھ کیا ہے مشرقین مکہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایسے نہیں کرتے تھے عیسائیت میں بڑی قربانی ہے ہم نے چکے پڑھا نہیں ہوتا اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی توہین ضروری ہوتی ہے جو اصل عیسائیت تھی جب انہوں نے قبول کی تو آگ کے علاؤ ڈال کے پھینک دیتے تھے سیدنا عبراہیم علیہ السلام کو بھی تو پھینکا تھا لیکن سیدنا عبراہیم علیہ السلام اس آگ سے جو بڑی آگ اللہ کی محبت تھی نا اس میں تھے اصحاب الاخدود خندقوں والے مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ خندقیں کھو دی گئیں اور خندقیں کھو د کے ان میں تیہ بچھائی گئی اندھن کی اور جب وہ صحیح تب کے کوئلہ ہو گئی جل کے پھر اور پھر اور تیہ سے لے کے اوپر تک اور خندقیں کھو د کے انہوں نے جو عیسائیت جنہوں نے قبول کی تھی ان اللہ کے بندوں کو ان ایمان والوں کو انہوں نے پھینکنا شروع کیا اور زندہ جلا دیا اور ایک لڑکی آئی اسے کہا تم یہودیت اسے کہا میں نہیں آتی اللہ کا یہ دین سچا ہے ماں تھی نا اس کا بچہ لے کے پھینک دیا اور بچہ پھینکا تو ماں چیخ پڑی اب چند دن کا یا چند مہینے کا بچہ جل رہا ہے ماں کا یہ جلنے کے لیے ڈال دیا گیا تو وہاں سے بولا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین بچوں نے کلام کیا تھا یقیسہ علیہ السلام کا فرمایا ایک جرائج کا فرمایا اور تیسرا اس بچے کا فرمایا کہ خندق والوں میں جب بچہ وہ پھینکا گیا تو اس نے ماں کو آواز دی اس نے کہا ماں میرے پاس آجا میں بہت سکھ اور سکون میں اور دیکھ اللہ نے کیسا مجھ پہ انام کیا کیسے باغ دیئے ماں میرے پاس آجا اصحاب اللخدود نار اللخدود اور چلتی ہوئی تپتی ہوئی آگ میں پھینک دیا گیا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمِ اللَّهِ يَوْمِنُوا بِاللَّهِ ان عیسائیوں کا کیا خصور تھا سوائے اس کے کہ وہ اللہ کو ایک مانتے تھے اللہ پہ ایمان لے آئے تھے عزیز الحمید اس خدا پر جو غالب ہے اور جو بڑی حمد اور تعریف استعائش کے قابل یہ ہوا تھا خندق والوں کے ساتھ حقیقت یہ ہے کہ آدمی اگر ایمان صحیح ہو نا یاد رکھو ہر گناہ کی ضرب جا کر ایمان پر پڑتی ہے ایمان ٹوٹتا ہے اور ہر توبہ ایمان کو بڑھاتی ہے ہر گناہ ایمان کو برباد کرتا ہے ہر اللہ سے توبہ ایمان کو بڑھا دیتی ہے تو یہ جب ہوا کہ وہ بچے کو پھینک دیا اور اس طرح یہ چیزیں ایمان کیلئے جو پیش آئی تھی خدا نے ان کی ستائش کیا اور آدمی جب گناہ سے بچتا ہے تو اپنے ایمان ہی کو بچاتا ہے گناہ سے بچتا ہے